السلام علیکم دوستو آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں اگر کسی کے ساتھ فیملی مقیم ہے تو جو فیملی ممبرز ہیں اس کو تابعین اور مرافقین کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اسی میں ہیں تو آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے ویڈیو پورا دیکھتا کہ میں آپ دوستوں کے سمجھا سکتا دیکھیں دوستو اگر یہاں پر کوئی ویزہ ویزے پر مقیم ہے سعودی عرب میں اور اگر وہ پاکستان یا جدر بھی جو ملک ہے ادھر چلا گیا اس کے بعد اس نے مقرر مدد کے اندر سعودی عرب واپس ہی نہیں کیا خرج علمیت کے خلاف ورزی کی تو اس پر تین سال کا بین ہوتا ہے اگر اسی طرح کوئی بھی تابعین مرافقین میں سے چھپی چلا جائے اور وہ وہاں پر خروج عودہ کے خلاف ورزی کریں واپس نہ آئے تو کیا اس پر بھی یہ بین ہوگا تو میرے پیارے بھائی یہ بین صرف اور صرف ویزہ جو پرمنٹ ویزے پر جو لوگ مقیم ہے جو کام کرتے ہیں یہ صرف ان پر یہ پابندی آئید ہوتے ہیں اور جو ویزٹ ویزے پر مقیم ہے اگر وہ مقرر مدد کے اندر نہ بھی آ جائے تو وہ کسی بھی وقت دوبارہ ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں ہاں ورک ویزے پر بھی آ سکتے ہیں ویزٹ پر بھی آ سکتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی ایسا قانون یا کوئی پرابلم نہیں ہے